موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے چکن بائٹ کڑائی بہت مزیدار اور بہت آسان ریسپی آپ کو دوں گی جو آپ بڑے آرام سے اپنے گھر میں بنا دیں گے اور بہت مزی لے کے کھائیں گے بازار کے وائٹ کڑائی سے زیادہ مزیدار بنے گی یہ میں آپ کو گھرانٹی دیتی ہوں اور یہ بڑے بچے سب کے لیے بہت مزیدار بہت پسندی دا اسپیشلی مہمانوں کے لیے بنانے کے لیے جڑپٹ جلدی میں تیار ہونے والی ڈیش ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں میں آئل ڈالوں گی اتنا آئل ڈالوں گی کہ ہم چکن کو اس میں فرائی کر سکیں ہم نے یہ ری فرائی کرنا ہے تو ہم زیادہ سارا آئل ڈالیں گے یہ میں نے آئل ڈال دیا یہ گرم ہو گیا آئل تو اب میں اس میں چکن ڈالوں گی چکن میں نے ون کیجی لیا ہے آپ اپنے حساب سے لیں جتنا آپ نے بنانا ہے اسی حساب سے تو میں نے جو چکن لیا ہے وہ دیسی چکن ہے آپ نورمل ریگولر چکن میں بھی حرام سے بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم لے کے اس میں آئل میں فرائی کریں گے چکن جو ہے وہ تقریباً چھے سے سات منٹ تک میں اس کو فرائی کروں گی کلر آنے نہیں دوں گی مجھے کلر نہیں چاہیے کیونکہ میں وائٹ کڑائی بنا رہی ہوں تو ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا بس کک کرنا ہے اور اچھا سا فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ تک میں اس کو میڈی ام آج پر فرائی کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ پلٹتی رہی ہوں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا کلر آگیا اس سے زیادہ ہمیں کلر نہیں چاہیے اگر اس کا کلر ڈارک ہو گیا تو کیا ہوگا جب ہم کڑائی بنائیں گے تو اس کا بھی کلر براؤن ہو جائے گا تو اتنا ہی کافی ہے گوش تقریبا 80% کو کھو چکا ہے تو بس اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور باقی 20% ہم باقی مسالوں میں پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آئل ہے میں نے سارا چکن نکال دیا تو یہ تقریبا ہاف کپ آئل کے اندر میں نے تین عدد درمیانے سائز کا پیاز اس کو باری کٹ کے ڈال دیا ہے پیاز اگر آپ کو زیادہ پسند دے تو آپ چار عدد بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین عدد پیاز ہے میں اس کو ہلکا سا پکاؤں گی اس کو بھی مجھے کلر نہیں چاہیے بس ہلکا سا فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گیا ہے اب یہ ریڈی ہے اس سے زیادہ میں کلر نہیں آنے دوں گی اب اس میں میں ڈالوں گی لسن عدر کا پیس جو میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ یہ میں ڈالوں گی اور ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی پیاز اور آئل کے ساتھ تو بیسکلی ہم وائٹ کرائی بنا رہے ہیں تو وائٹ کرائی میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری کرائی وائٹ ہوگی تو اس میں ہم لال مرچے وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سپائس کے لیے ہری مرچے ڈالیں گے تو ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ تقریباً تین سے چار عدد ہری مرچے ہیں تو حسب برداشت جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ ہری مرچے لیں اگر آپ کو بہت تیز مرچے پسند دیں تو آپ باری والی مرچے لے لیں چھے سے ساتھ ہر سے پیس لیں تو میں نے درمیانی سائز کے چار سے پانچ عدد ہری مرچے لے کے اسے تھوڑا سپانی ڈال کے گرینڈر میں پیس لیا تھا تو یہ میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی دہی دہی میں نے ڈیر کپ دہی لیے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ آئے پھینٹ کے میں ڈال رہی ہوں تو ہم نے ٹیمارٹر اس میں یوز نہیں کرنا کیونکہ ہم وائٹ کڑائی بنا رہے ہیں تو دہی ڈالیں گے دہی ڈال کے اس کے اندر میں نمک ڈال رہی ہوں نمک میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے آپ اپنے ہزپے ذائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو میں اسی طرح تھوڑی دیر پکاؤں گی جتنی دیر کے دہی جتنا اس میں پانی ہے وہ پک جائے رج چائے اور اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے تو اوپر دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا مطلب ہے کہ اب ہماری جو مسالے ہیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں بھون گئے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست قسم کا تیار ہو گیا اوپر آئل آ گیا ہے تو یہ چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا جس کو ہم نے ایٹی پرسنٹ کک کیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہم مسالے کے ساتھ بھونیں گے تو اس میں نہ ٹیمارٹر ڈالتا ہے نہ مسالے وغیرے ڈالتے ہیں تو ہم نے کوئی مسالہ اٹھ نہیں کیا سوائے نمک کی سپائس کے لئے ہم نے ہری مرچے ڈال دی ہیں ہری مرچے جتنا آپ کو تیز چاہیے اسے حساب سے آپ زیادہ کر لیں کم کر لیں آپ اپنے حساب سے بہت تیز پسند دیں تو چھوٹی باریگ والی مرچے پیس کے ڈال دیں تو مرچے تیز ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو چھوٹی باریگ والی مرچے نہیں مل رہی ہیں اور آپ کو سپائس چاہیے تو آپ اس کے جگہ پر وائٹ پیپر سفید مرچے جو ہوتی ہیں پیسیوی وہ آپ ایک چھائے کا چمچ ڈال دیں اسے بھی بہت اچھا مزدار قسم کا سپائسی ہو جائے گا آپ کے ہی کڑائی تو چکن کو ہم اچھے سے بون لیتے ہیں اور جن لوگوں کو کڑائی میں تھوڑا سا سالن چاہیے تو وہ ادھر آدھا کپ پانی ڈال سکتے ہیں اور پانی بوائل ہونے کے بعد آپ دم پر رکھ دیں ہم دم پر رکھ دیتے ہیں دیکھیں پندر منٹ گزر چکے ہیں ہلکی آنچ پر میں نے بالکل رکھا تو جو ایٹی پرسن چکن کچھا تھا وہ بھی پک چکا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پانی نہیں ڈالا چکن نے خود پانی چھوڑا اتنا شوربہ تو بنے گئی تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں پسند آپ کہتے ہیں جی بالکل بھی خوشک ہو تو تھوڑی تیز آنچ پر آپ پانچ منٹ کے لیے اگر اس کو بون لیں تو یہ بھی خوشک ہو جائے گا تو یہ آپ کی اپنی چوائس پر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں شوربہ کو تو یہ زبردست کے سمکے پھر آپ کی کڑائی ریڈی ہو جائے گی آپ تکنا میں نے کھولا کتنا زبردست تیڈی ہو گیا تیل الگ ہو گیا مسالے اچھے سے بن گئے پاک کیا ہے اور دیکھیں تری اوپر تیر یہ تو اس کا مطلب ہے بہترین سا ریڈی ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم بلیک پیپر ڈالیں گے بلیک پیپر بھی میں آدھے چائی کا چمچ ڈال رہی ہوں پوٹی بھی کالی میرچے ڈالیں پیسا و مٹ ڈالیں اس سے بھی کلر ڈال گو جاتا ہے تو یہ میں نے آدھے چائی کا چمچ ڈال لیا ہے آپ زیادہ کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو سرف کریں گے تب آپ ڈال لیں ابھی آپ آدھے چائی کا چمچ کافی ہے اتنا ڈال دیں تاکہ اس میں کالی میرچوں کا بھی اچھا سا ٹیسٹ آجائے تو یہ میں ڈال کے اس کو پھر پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر چکا ہے وائٹ کڑائی کو سرف کر دیئے پلیٹ میں ڈال دیئے بہت زبردست لگ رہا ہے جن کو سپائس بہت پسند ہے تو وہ اوپر کالی میرچے ہلکا سا ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بہت مزی کا بن جاتا ہے میں تھوڑی کالی میں چکوٹی بھی ڈال دیئے اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی تری چیک کریں سالن چیک کریں کتنا زبردست لگ رہا ہے ہلکا سا برونش سا کلر آتا ہے تو یہ زبردست قسم کا وائٹ کڑائی ریڈی ہے دیکھیں آپ اس میں آپ بیف کا بھی بنا سکتے ہیں مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں بس آپ کو مٹن اور بیف میں تھوڑا پانچے ڈال کے پکانا پڑے گا باقی یا اگر آپ کو کر میں گلا کے پھر ڈال دیں تب بھی تو بہت زبردست بن جاتا ہے تو یہ وائٹ چکن کڑائی ہم نے بنائی بہت آسان ریسے پی اور بہت زبردست بہت جڑپر تیار ہوگی آدھے گھنٹے میں مزیدار قسم کی وائٹ کڑائی ریڈی ہوگی ہے تو اگر آپ نے بھی اس طرح کی وائٹ کڑائی بنانی ہے تو آپ اس ریسے پی کو فولو کریں اور زبردست قسم کی کڑائی بنایا ہے مہمانوں کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے گھر کے لیے آپ کو بازار سے بھی زیادہ مزیقہ لگے گا تو اپنے گھر میں صاف سترا زبردست قسم کا آپ کم بجٹ میں بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی کوششن ہو کسی ریسیپی کے مطالق یا کچھ سمجھ نہیں آرہی ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جواب ضرور دوں گی تو امید کرتی ہوں مری آج کی آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی